ارکان الصلاح ارکان الصلاح 14 جو نماز کے اب ارکان ہے وہ چودہ ہے الاول القیام مع القدرہ سب سے پہلا کہ اگر کوئی ویقتی اس بات کی طاقت رکھتا ہو سکچم ہو کہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکے تو اس کے لئے کھڑا ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے اور فرض نماز میں اپریہار جہاں آبسیق ہے کہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکے اللہ اذا كان عاجز عن الصلاح مریض لا استطاع القیام اللہ یہ کہ ایسا ویقتی جو کھڑا نہیں ہو سکتا ہو بیمار ہو یا کسی بھی پرکار سے کھڑا ہونے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہو لیکن اگر کوئی ویقتی نفل نماز پڑھنا چاہتا ہو تو وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن یہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنے والے سے آتا سواب اس کو ملے گا ثم تکبیرت الاحرام پھر تکبیر احرام تحریمہ کہنا ثم غراءت الفاتحہ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں ضروری ہے مکمل سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں ہر رکعت میں چاہے وہ نماز زور سے پڑھ گئی ہو یا چپکے چپکے سے پڑھ گئی ہو ثم الرکوع پھر رکوع کرنا پھر جب رکوع سے کھڑا ہو تو اس سمیں اعتدال کے ساتھ کھڑا ہونا اور جو سات آزا ہیں انسان کے اس سات آزا پر سجود سجدہ کرنا سجدہ سے پھر کھڑا ہونا الجلسہ بین السجدتین اور دو سجدہ کے بعد بیٹھنا الترطیب بین الارکان اور جو ارکان ہے اس کو ترطیب وار کرنا نعم وثم اطمئنینا بان یطمئن یعنی لا يسرع فی الصلاة یخشع فی صلاة اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور نماز کے پڑھتے ایک ارکان کو اتمنان کے ساتھ کریں جلدی جلدی نہ کریں نعم وقرات التشہد الاخیر اور آخری تشہد میں تشہد پڑھنا اور اس کے لئے بیٹھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درودِ ابراہیمی بھیجنا اور پھر دو سلام کرنا واللہ اعلم